اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 2 بھی ہے جی ماتھمیٹکس بک 3 ڈی 3 سیونتھ ایڈیشن جو نیو ایڈیشن آیا ہے اسی ایکسرسائز ہے یہ اور اس کا ہم کریں گے جی کوئسٹ نمبر ون کریں گے اس سے جو پچھلے جو ایکسرسائز ہے وہ میں کمپلیٹ کروا چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل ایکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوان میلی ویڈیو کے بارے میں پتہ چل سکیں تو ہمارے پاس جو یہ چپٹر ہے یہ فنکشن کا چپٹر ہے تو فنکشن بڑا ایزی سا ٹاپک ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ڈومین ہوتی ہے اور ایک رینج ہوتی ہے ڈومین ہمارے پاس انپوٹ ہوتا ہے اور ڈرگ ہمارے پاس آؤٹپوٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس ہر انپوٹ کی ہر سنگل انپوٹ کی ایک نمی آؤٹپوٹ ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتا کہ ایک اینپوٹ کی ملٹپل آؤٹپوٹ ہو ایسے نہیں ہوتا۔做ئرہ جsellша التي Magic تو اس کے بارے میں میں نے detail ویڈیو بھی بنایا ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فنکشن کے بارے میں اور میں نے ریلیشن کے بارے میں بتایا ہے ڈومین کو ڈومین رینج ان سب کے بارے میں کمپلیٹ بتایا ہے اور وہ ویڈیو جو ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی جس میں میں نے ایلیمنٹس اور کیسے ان کی جو ایمیجز ہوتی ہیں وہ بنا کے کمپلیٹ بتایا ہے تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے گا وہ آپ کے لئے بہت ہیلپفول ہوگی اس سے آپ کا یہ جو ہے نا وہ ٹاپک میں آپ کو کوئی کنفیوزن نہیں رہے گی فنکشن اور ریلیشن کے ٹاپک میں کہ فنکشن کیا ہوتا ہے ریلیشن کیا ہوتا ہے اس میں آپ کنفیوز نہیں ہوں گے کبھی بھی اور فنکشن ویسے بھی بڑا ایزی سا ٹاپک ہے کہ انپوٹ کی سنگل ایک آؤٹپوٹ ہوتی ہے اور فنکشن کو مطلب کی سٹینڈرڈ فارم میں لکھا کس طرح جاتا ہے وہ اس طرح لکھا جاتا ہے کہ y is equal to f of x تو اس میں ایک ہمارے پاس x جو ہوتا ہے یہ domain ہوتا ہے اور y جو ہوتا ہے وہ range ہوتا ہے یعنی کہ x input y output تو جیسے ہم فنکشن میں ایک input ڈالتے ہیں تو اس کے result ہمیں ہمارے پاس ایک آؤٹپوٹ آتی ہے جس کو ہم range بولتے ہیں تو ایزی سا concept ہے اب اس میں ہے کہ ہمارے پاس question number one ہے کہ فنکشن f is defined by ہمارے پاس اس کو اب ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم پڑھیں گے فنکشن f from x into 1 by 4 x minus 3 ٹھیک ہے ہم اس کو پڑھیں گے f کے ہمارے پاس ایک function ہے جس میں x کہاں پہ جا رہا ہے x into 1 by 4 x minus 3 ٹھیک ہے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے f from x into x into 1 by 4 x minus 3 find کیا کرنا ہے ہم نے find ہم نے کرنا ہے اس کا inverse find out کرنا ہے یعنی کہ f inverse of x کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے آسان طریقہ ہے تو start کرتے ہیں بس ہم اس کو تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں solution تو یہ جو میں پاس given function ہے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یہ تمہارا پاس given ہے نا function x into 1 by 4 x minus 3 تو اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں اگر اس کو لکھ دوں کہ میں پاس ہے f of x is equal to اس کی جگہ اگر میں equal to لکھ دوں تو کوئی مسئلہ نہیں تو f of x is equal to 1 by 4 x minus 3 find کیا کرنا ہے inverse کو find out کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس کی standard form کو use کریں گے اور اس سے ہم جو ہے نا اس کو easily solve کر لیں گے تو میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں collect y is equal to f of x کہ میں پاس y جو ہے وہ equal ہے f of x کے equal ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر میں یہاں سے f کو اس سائٹ پہ لے ہوں تو ضائع سی بات ہے یہ ادھر سے ادھر آ رہا ہے تو یہ اس کا کیا بن جائے گا inverse بن جائے گا ٹھیک ہے میں اسی کہلی کرتے ہیں کہ ہم بوت سائٹ پہ f of inverse سے multiply کرتے ہیں یہاں سے cancel out ہو جتر یہاں پہ f inverse آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ simple کہیں تو اس کو یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں تو میرے پاس ہو جائے گا f inverse of y کس کے equal آئے گا میرے پاس x کے equal آئے گا یعنی کہ x is equal to f inverse of y اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اب ہم اس کو یہاں سے start کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں اس کو کچھ بھی بول دیں one بول دیں صحیح ہے اب یہاں سے start کرتے ہیں ہمارے پاس کیا تھا کہ y کس کے equal ہے ہمارے پاس y equal ہے f of x کی اور f of x کس کے equal ہے one by four x minus three تو یہاں سے start کرتے ہیں کہ y کس کے equal ہے ہمارے پاس f of x کے equal ہے اور f of x کس کے equal ہے one by four x minus three تو y is equal to one by four x minus three ٹھیک ہے یہاں سے ہم اگر x کی value نکالیں تو کسہ نکالیں گے کہ یہ minus 3 ادھر چلا جائے گا یا کہہ لیں کہ بوت سائیڈ پہ plus 3 کر دیں گے تو y plus 3 is equal to میرے پاس ہو جائے گا یہاں پہ one by four x اب مجھے x چاہیے نا یہ one by four سات میں مجھے نہیں چاہیے تو میں اسے کیا کروں گی بوت سائیڈ پہ four سے multiply کر دوں گی تو four into y plus three is equal to four into one by four x یہ four اور four cancel out four y plus four three is the twelve is equal to x ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس x کی ہاں پہ value آگی کہ x میرے پاس کس کے equal آگیا four y plus twelve کے equal آگیا تو یہ ہوگی یہ ہوگی میرے پاس اب میں نے لکھا کیا تھا کہ x کس کے equal ہے f inverse of y تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ substitute in one ٹھیک ہے one میں substitute کر دیتے ہیں تو میرے پاس کیا ہو جائے گا کیا تھا کہ f inverse of y کس کے equal ہے x کے equal ہے اور x کس کے equal ہے four y plus twelve تو f inverse of y میرے پاس کس کے equal آگیا four y plus twelve کے equal آگیا ٹھیک ہے یہ آگیا میرے پاس اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے replace کر دینا ہے ہمیں کیونکہ question میں کیا چاہیئے تھا ہمیں question میں چاہیئے تھا f inverse of x اور ہم نے کیا find out کیا ہے f inverse of y تو کوئی مشکل نہیں ہے variable ہے تو variable ہم اس کو replace کر دیں گے x سے تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں replace replace y by x تو یہ ہمیں پاس ہو جائے گا f inverse of x is equal to four x plus twelve جہاں جہاں پہ آپ کے پاس y ہے اس کو x سے replace کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے find out کر لیا اور یہ آگیا ہمارے پاس اس کا answer تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کیا ہے ایکسرسائز ٹو بھی کا question number one easy سا question تھا اور جو conceptual ویڈیو ہے مطلب function کی relation کی domain core domain range وہ سارا جو ہے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اس کو بھی دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوانوالی ویڈیوز کے بارے پتہ چل سکے اور جو میرے سیکنڈ چینل ہے جس کے بیچ میں میری کوکنگ کی کرافٹس کی ریڈلز کی ٹرابلنگ کی ویڈیوز ہیں اس کا لنک پر ڈسکرپشن میں ہے اس کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور جو میری بہین کا چینل ہے اس کا لنک پر ڈسکرپشن میں ہے اس کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا اللہ حافظ